اسلام علیکم ناظرین میں اوشیر انزادہ اور آج سواد کے تاریخی گراسی گرونڈ میں موجود ہوں بحیثیتی وزیراعظم عمران خان پہلی دپا سواد کا دورہ کر رہے ہیں اور آج اس تاریخی گرونڈ میں جلس عام سے خطاب بھی کریں گے وہ گئے بین جوابی جائیں گے یہاں پر سیحت کارڈ کا اختتابی کریں گے وہ اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہیں ہمارے ساتھ سلیماتر موجود ہے دنیا نیوز کی بیرو چیپ ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں السلام علیکم جی کیسے آپ یہ بتائیں یہاں پر تمام تیاریاں مکمل ہیں وزیراعظم عمران خان بحیثیت وزیراعظم پہلی دپا سواد کا دورہ کر رہے ہیں کیا امید لگا رکھے ہیں لوگوں نے یہاں سے کہ وہ وزیراعظم پاکستان کیا علانات کریں گے سکولا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہاں پر آئیں گے مختلف سیحت کارڈ کے ابتکتا کریں گے اس کے علاوہ یہاں جلسہ گاہ میں جلسہ عام سے بھی اختب کریں گے اور اس کے علاوہ جو سواد کا جو سیاحتی مقام ہے گبین جبا اس کا بھی دورہ کریں گے اس کے علاوہ جو اگر ہم جو آج کا جو جلسہ جس مقصد کیلئے منقط کیا گیا اگر ہم اس پر بات کریں اور اس کو کتنا جو ہے عوام کے لئے محفید ہے یا اس میں عوام کے لئے کتنی جو ہے بلائی اور خیر کا یہ کام ہے تو یہ جو آج وہ سیحت کارڈ کا ابتتا کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ پورے جو ترقی پذیر ممالک ہے بری صغیر پاک وہند کے یا دیگر جو ترقی پذیر ممالک ہے ان میں اس کی کئی نظیر نہیں ملتی یہاں پر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سیحت انساء کارڈ کا آج ابتتا ہو رہا ہے تو یہ صبح خیبر پختن خواہ کی عوام کے لئے انتہائی مفید اور ایک بلائی اور خیر کا کام ہے اور یہاں کی جو لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں یا جو عام لوگ ہیں ان کو کافی جو ہے فوائد ملیں گے اور ان کو اپنی سیحت کی جو بڑے بڑے امراض ہیں ان کی حوالی سی ان کی جو کنسن یا جو ان کو جو خدشات رہتے تھے کہ وہ کاسے اپنی جو ہے پیسے یا جو ہے ان کے لئے علاج کے لئے وہ پراہم کریں گے تو اب یہ ایک اس طرح ہے کہ ان کو یہ کنسن یا یہ جو خدشات یا یہ جو ان کو لگا رہتا تھا در کے وہ کاسی اخراجات پر رکھیں گے اب یہ جو ہے ان کو اس کا کوئی جو ہے غم نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر جلسگاہ کی بات کریں تو یہاں پر سیکیورٹ کے آپ دیکھ رہے کہ جو پولیس اور کی جوان چاروں طرف نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو اگر ہم جلسگاہ کی تیاریوں کی حوالے سے بات کریں تو کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور جو ہم دیکھیں تو یہاں پر ابھی بھی جو کارکنی کی جو قابلے ہیں مختلف ایریا سے وہ آنا شروع ہو گئی ہے اور جو جب وزیراعظم عمران خان یہاں پر پہنچیں گے تو میری توقع ہے اور یہاں پر جو دیگر جو ماہرین ہیں ان سے جو ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ تقریباً یہاں پر دس ہزار کے قریب کرسیاں تو گراؤن میں لگا دی گئی ہے لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گراؤن کے اردگر جو سیڈیا بنائی گئی ہے یا جو احاطہ ہے اس میں بھی جو نظر آئیں گے اچھا یہ بتائے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان بحثیت تھی وزیراعظم پہلی دپا وہ یہاں سے مطلب آئیں گے اور یہاں خطاب کریں گے اور گبین جبا بھی جائیں گے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں وزیراعظم عمران خان یہاں سے دو دپاہ الیکشن لڑ چکا ہے اور دونوں دپاہ ان کو مطلب کافی ووٹ ملے ہیں لیکن چونکہ شروع شروع میں ان کو پارٹی کو پذیرائی نہیں مل رہی تھی بارال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے سیاست کا آغاز بھی سواد سے کیا تھا تو سواد کے عوام کافی توقع رکھتے ہیں کیونکہ سواد کشیدگی کا شکار ہوا زلزلوں کا شکار ہوا سیلاب کا شکار ہوا قدرتی آپات نے مختلف وقت میں اس کو مطلب گیرے رکھا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سیعت کارڈ سے لوگ مطمئن ہو جائیں گے سکولہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پر جو ہے سیعت کارڈ کا تو یہاں پر وہ آ رہے ہیں ابتتاق کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں کر جو معیشت اور سواد کی جو سیاحت ہے اس کے حوالے سے ہم اگر بات کرے تو یہاں پر سواد موٹر ویہ کا پیس ون بھی مکمپلیٹ ہوا ہے دوسری پی جو ہے دسمبر یا جنوری میں کام شروع ہوگا لیکن اس کے علاوہ سواد ائرپورٹ جو ہے وہ یہاں کی ٹوریزم میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے وہ اتحال بن ہے اگر یہاں کی جو منسٹرز ہے یا صوبائی وزیرالہ کا تعلق بھی سواد سے ہے تو یہاں پر اگر جو ائرپورٹ ہے اس کو اگر کولا جائے تو سواد کی جو ٹوریزم ہے اس کو جو میرے خیال میں کافی جو ہے پذیرائیں ملی گی اور اس میں کافی جو ہے ترقی آئے گی اس کے علاوہ یہاں پر آپ جو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہاں پر جو سیاست کا آغاز بھی سواد سے کیا تھا اور یہاں پر ان کو کافی جو ہے دوہزار تیرہ میں اور دوہزار اٹارہ کی الیکشن میں یہاں پر لوگوں نے کافی ان کو جو ہے محبت دیئے ان کو جو ہے سو پیسد یہاں پر سی ان کے جو نمائن دیتے ہیں وہ الیکٹ ہوئی تھی تو یہاں پر نہ صرف سواد کیلئے میرا خیال ہے کہ ملاکن ڈیویجن کے لئے ایک کئی ایک نہیں کئی جو ہے میگا پراجیکٹس جو کہ انہوں نے ائرپورٹ کے شکل میں جو کہ وہ یہاں پر کول لے اس کے علاوہ بہت ساری اسی یہاں پر ضروریات ہے کہ اگر وہ یہاں پر کرے تو یہاں کے جو منتظمین ہیں یہاں کے جو صوبائی وزیراعلا ہے وہ پاقی وزیر مراد سعید کا تعلق بھی سواد سے ہے ان سے یہ ڈیماند ضرور کرنی چاہیے کہ وہ یہاں کے عوام کے لئے مختلف جو ترقیاتی سکیمیں ہیں وہ انعاؤنس کریں بلکل یہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ اسی گرون پر جب میانواز شریف وزیراعظم پاکستان تھی تو انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ سیدو شریف ائرپورٹ کو ہم کول دیں گے لیکن تحال وہ بند ہے جس طرح سلیماتر نے کہا کہ سواد کے سیاحت میں سیدو شریف ائرپورٹ ایک ریڈ کی ہڈ کیس یہ ترکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سواد کے لنک روڈ ہے مطلب موٹروے تو چکدرہ تک بن گیا ہے پھر دوسرا پیز شروع ہوگا وہ پتیپور بغدیری تک ہے اس کے علاوہ کالام روڈ ہے وہ بھی ٹیک ہو گیا ہے ملمجبہ روڈ بھی ٹیک ہو گیا ہے لیکن کالام سے آگے جو مہوڈن جیل کا روڈ ہے اور خلخڑی جیل کا روڈ ہے کمرات کا روڈ ہے وہ ابھی باقی رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر ان سلکوں کو ان سلکوں کی بہتری کر دیا جائے اس کو مطلب پختہ کیا جائے تو اس سے سیاد کو ضرور پر ملے گا جلسے کا شکل میں طولہ صاحب کو دکھاؤں سٹرکچر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں مکمل ہیں اور اس کے لئے سٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا اگر آپ دیکھیں تو اس کے لئے تمام تیاریاں مکمل ہیں چودہ سو کے قریب پولیس اہل کار اندر اور باہر تائینات ہے اور وہ مسلسل مطلب گش کر رہے ہیں پولیس بالکل سیکرورٹی کے تمام انتظامات مکمل ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوات کے عوام یہ امید رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ وزیر ادام پاکستان عمران خان ضرور سوات کے لئے میگا پراجیک کا جو اعلان ضرور کریں گے میرے ساتھ رہے میں نے آپ کو مزید بھی اس جلسے کے حوالے سے وقتاً پا وقتاً آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے جو جو اعلانات وہ کریں گے جو جو خطاب کریں گے وہ سب میں نے آپ کو دکھانا ہے